ہلو یوٹیوب سواگت ہے آپ کا دینک انویسٹر چینل پر تو آج ہم بات کر رہے ہیں IRFC IPO انیلیسس پر جو کی آج سے شروع ہے اور سوری گائز مت بڑا لیٹ ہو گیا اس ویڈیو کو بنانے میں پر آئی آشور یوں کہ اس ویڈیو میں آپ کو آلماس سب انفارمیشن مل جائے گی IRFC سیلیٹرڈ تو چلی آگے بڑھتے ہیں جن لوگوں کو نہیں پتا کی IPO کیا ہوتا ہے فکر نوٹ میں ہوں نہ بتانے کے لئے IPO کا فل فارم ہے Initial Public Offering مطلب جب کوئی کمپنی فرس ٹائم پبلک آتی ہے تو وہ اپنے شیئرز کے IPO شیئر IPO کی فارم میں نکالتی ہے IPO میں ایک شیئر ایک سیٹ لٹ میں لٹ ہوتا ہے اور ایک لٹ جو ہے وہ 10, 15, 50, 100, 500 یا اس سے زیادہ شیئرز کا بھی ہو سکتا ہے اور اگر کسی کو IPO میں پیسہ لگانا ہے تو منیم ایک لٹ تو خریدنا ہی پڑتا ہے آپ ایک شیئر نہیں خرید سکتے usually ایک لٹ جو ہے وہ 15,000 روپے تک ہوتا ہے IPO کے انڈ ہونا کی کچھ دن بعد شیئر جو ہے وہ NSE اور BSE exchanges کے اوپر available ہوتے ہیں خریدنے کے لئے تب آپ single share خرید سکتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں listing of shares پر ہاں IPO میں سب کو allotment نہیں ہوتا یہ depend کرتا ہے کتنے لوگوں نے IPO میں subscribe کیا ہے apply کیا ہے جتے آدھا لوگوں نے apply کیا ہوگا اتنی آپ کی چاندس کام ہوتے جائیں گے آپ کو IPO allot ہونے کے تو چلیے آگے بڑھتے ہیں تو پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ IRFC بنا کیوں IRFC بنا تاکہ Indian Railways کی جو financial requirements ہے اس کو fulfill کر سکے like every organization Indian Railways کا بھی financial budget ہوتا ہے تو government نے بولا ministry of finance کو کہ آپ Indian Railways کو finance کریں but ministry of finance اس میں interested نہیں تھا تب IRFC form ہوا اور IRFC جو ہے وہ Indian Railways کی financial requirements کو پورا کرتا ہے market سے fund raise کر کے اور Indian Railways کو provide کرنا اس کے assets یہ IRFC کا کام ہے اب بات کرتے ہیں کی what was the need of this IPO why IRFC needs this money in this case IRFC کو خریدنا ہے rolling stocks یعنی کی coaches ہو گئے wagons ہو گئے Indian Railways کے لیے اور نئے railway station develop کرنا نئے پرانے stations کو redevelopment کرنا railways اپنا network بھی expand کر رہا ہے نئے tracks بنا رہا ہے نئے safety implement کر رہا ہے نئے safety equipment کھریدنے کے لیے اور جو لوکوموٹیوز پہلا آیا کرتے تھے وہ تھے steam لوکوموٹیوز پھر ڈیزل لوکوموٹیوز آئے اور اب currently ڈیزل لوکوموٹیو کو replace کر رہے ہیں الیکٹر لوکوموٹیوز سے تو ان سب تھی جو کے لیے IRFC کو جا رہا تھا finance کی also IRFC جو ہے وہ اکیلی کمپنی ہے جو انڈین ریلویز کو finance کرتی ہے تو یہ ایک طریقی مونوپولی ہوگی آگے بڑھتے ہیں now one important question is how IRFC earns money اور کسی بھی بزنس میں invest کرنے سے فہل یہ سمواج بہت ضروری ہے کہ وہ بزنس کان کے سے کرتا ہے میں بتاتا ہوں کیسے IRFC earns money انڈین ریلویز کا ضرورت ہے کوچز ویگنز اور بہت سار infrastructure کی تو انڈین ریلویز اپنی needs and wants بتاتا ہے IRFC کو IRFC وہ سارے assets خرید کر انڈین ریلویز کو lease پر دیتا ہے اور یہ lease جو ہوتی ہے یہ بہت لمبی ہوتی کری 30 سال جتنی لمبی ہوتی ہے اور return میں انڈین ریلویز جو ہے IRFC کو rent بے کرتا ہے lease rent اور یہ rent انڈین ریلویز advance میں بے کرتا ہے مہینوں کا advance میں ایک تھات بے کرتا ہے IRFC کو اور ہاں اگر کوئی asset damage ہوتی ہے تو اس کا expense انڈین ریلویز بیئر کرے گا IRFC اس کے لئے ریسپونسیبل نہیں ہے اور جب یہ lease پوری آتی ہے تب IRFC asset انڈین ریلویز کو بیج دیتا ہے بہت بلکل معمولی price کے اوپر اور IRFC کے پاس میں پیسہ کہاں سے آیا کہ وہ اتنے assets خرید سکے کروڑوں کے assets جو ہوتے ہوتے انڈین invoice کے لئے IRFC جو ہے money borrow کرتا ہے from lenders lenders ہوتے ہیں big financial institutions جو IRFC کو money lend کرتے ہیں اور IRFC return back the money to lenders ساتھ میں interest بھی بھی کرنا پڑتا ہے اس کو جو بھی market میں interest چل رہی ہوتے اس پہ بیس جو lease rent کا اور اس interest کا difference ہے اس کی earning ان دوروں کے difference سے ہوتی ہے earning IRFC کی so basically جو lease rent ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اس interest سے چلیے اب میں آپ کو company current share holdings of borrowing سندھا دھتا ہوں ابھی 100% holding government کی ہے IPO issue ہونے کے بعد 13.64 holdings public یعنی اب جیسے investors کی اور ہوگی جو یہ pie chart کا breakup آپ دیکھ رہے ہیں 2017 کا data ہے جس کو میں as reference مان رہا ہوں کیونکہ latest data ابھی جیادہ ڈیفرنٹ نہیں ہوا تو borrowings میں maximum 32% پیسہ ریز ہوا ہے تھرہ taxable bonds اور 27.5% کیا ہے تھرہ tax free bonds اس کے بعد 9.7% ہے equity and free reserves یعنی IRFC کا profit 8% is through institutions جیسا میں نے explain کیا تھا lenders کے تھو تو یہ broadly IRFC کے طریقے ہیں to raise money from market تو کسی بھی کمپنی میں invest کرنے سے پہلے اس کے financial numbers دیکھ لینا چاہیے تو IRFC کے numbers یہ رہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہی constantly revenue کا profit جو ہے وہ بڑھا ہے پہلے 19.34% پہ 22.15% ساتھ ہی profit بھی constantly بڑھا ہے اور 49.17% کا increase بہت بڑا increase ہوتا ہے profit کے اندر اور profit margin بھی اگر لگ بھگ 20% کا ملا ہے اور آج کی بات کریں تو یہ ایک high dividend paying company ہے اور IPO listing کے بعد اگر government اپنی policies change کرتی ہے تو شاید یہ company اتنی high dividend paying نہ رہے جن کو نہیں پتہ dividend کیا ہوتا ہے please description کو refer کریں اور ہم تھوڑی سے numbers اور دیکھ لیتے ہیں جیادہ numbers دکھا کر میں آپ کو بول نہیں کروں گا بات کرتے ہیں price to book value کی جو کی ایک کے برابر ہے یعنی current net worth جو ایک share کی ہے اس کے comparison میں share کی current price جو ہے وہ almost برابر ہے جو کی بہت صحیح ہے اور price to earning value یعنی PE ratio کی بات کریں تو ہم اگر کسی financial institution کی بات کریں تو 8.18 PE ratio بہت attractive ہے اور اگر آپ لوگ کو نہیں پتا کی PE ratio کیا ہوتا ہے تو پلیز refer to description بہا میں نے links دیے ہیں to explain you easily SWOT analysis بھی کر لیتے ہیں IRFC کا دیکھتے ہیں کہ اس کی strength weaknesses business opportunities اور business threats کیا ہے strength دیکھتے ہیں تو Indian railways کو صرف IRFC ہی finance کرتی ہے یعنی کہ یہ ایک monopoly ہے sound asset liability management ہے کیونکہ IRFC long term پیسہ raise کرتی ہے اور Indian railways کو بھی long term کے release پر دیا کرتی ہے good care trading ہے definitely government کا backup ہے تو default ہونے کی chances جو ہیں almost zero ہیں weakness کی بات کریں تو اس کا سارا revenue جو ہے وہ almost Indian railways کے تو اگر in future کبھی privatization of railways ہوتا ہے تو IRFC کو دکھت ہو سکتی ہے business opportunities تو railways لینڈرز کو وہی rate pay کرنی پڑے گی تو یہ کچھ points ہیں جو اس business کو effect کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں تو اب بات کرتے ہیں IPO کے ریٹیل کے بارے میں IPO جو ہے وہ آج سے شروع ہے اور 20 january یعنی Wednesday تک چلے گا پر شیئر پر جو ہے وہ 25 اور ایک lot جو ہے وہ 575 شیئر یعنی minimum جو ایک lot کی پرائز ہے وہ ہے 14,950 14,950 issue size جو ہے وہ ہے کہ کتنے total شیئر public ہو رہے ہیں اور جو fresh issue شیئر ہیں ان میں ان میں سے جو کی قریب 118 کروڑ شیئر ہیں ان کا پیسہ IRFC خود کی گروت کے لئے یوز لے گی اور offer to sale والے جو شیئر ہیں جو کی قریب 59 کروڑ ہیں ان کا پیسہ جو ہے وہ government ہو جائے گا جو maximum number of lots ہیں جو ایک بندہ لے سکتا ہے وہ 13 ہیں IRFC کے شیئر stock exchanges پر آویلیبل ہوں گے آلسو IRFC کے جو promoter ہیں وہ ہیں resident of india through ministry of railways اور اس IPO میں anchor investors بھی invited ہیں anchor investors کون ہیں anchor investors are institutional investors جن کو allow ہے bid کر na company کے لیے before people like us bid but یہ anchor investor اپنے share 30 days from allotment سے پہلے اپنے shares نہیں بیٹ سکتے اور آخری information دوستو اگر آپ کو IPO میں apply کرنی ہے یا کرنے کی سوچ رہے ہیں تو صرف ایک دیمیٹ اکاؤنٹ سے apply نہ کریں بلکی multiple دیمیٹ اکاؤنٹ سے apply کریں چاہے تو اپنے family کے ہر member کے نام سے ڈی اکاؤنٹ کھول کر اس سے apply کریں تاکہ آپ کے allotment کی chances بڑھ جائیں دوستو یہ ویڈیو صرف ایک educational purpose سے بنائی گئی تھی اور کوئی investment کرنے سے پہلے آپ financial advisor سے cancel ضرور کریں thank you guys comment section میں ہمیں ضرور بتائیں کی کیا آپ اس IPM apply کر رہے ہیں اور اگر اس ویڈیو نے آپ کو کچھ نیا سکھایا یا پھر اس ویڈیو نے آپ کے decision کو easy کرا تو please like this ویڈیو share it with your fellow investors and do subscribe to our channel thank you